In this class you will learn about computer memories اس class کے میں آپ کو computer memories کے بارے میں بتایا جائے گا کمپیوٹر کی سب سے چھوٹی ایک آئی جو ہوتی ہے وہ 1 بائٹس ہوتی ہے یہ 8 bit کے برابر ہوتی ہے 1 bit برابر 1 binary یعنی 0 1 کے برابر ہوتا ہے اور 1 کلو بائٹس یعنی 1 kb برابر ہوتا ہے 1024 بائٹس کے اور 1 mb 1024 کلو بائٹس کے اور 1 gp 1024 میگا بائٹس کے 1 terabyte برابر ہوتا ہے یہ بہت ہی important آپ کے لئے ہے کمپیوٹر کی memories کے بارے میں جاننے کے لئے اگر میری f drive اس کی capacity ہم چیک کرتے ہیں اس کی capacity 40 gp ہے تو اس میں چیک کرتے ہیں یہ فائل ہے یہ سانگز ہے یہ ریو کارٹون ہے very nice کارٹون ہے اس کا size 732 mb ہے تو ہم اب یہ چیک کرتے ہیں اس میں ہم کتنی رکھ سکتے ہیں اگر اس کی capacity اگر اس کی capacity 40 40 gp کو convert کرنے کے لئے ہم ملٹی پلائی کریں گے 1024 سے تو mb آ جائیں گے ہمارے پاس یعنی کہ ہمارے پاس اس ڈرائیب میں فوٹی جی پی اگر ہو تو فوٹی جی پی کو ہم 1024 سے ملٹی پلائی کریں تو ہمارے پاس mb میں convert ہو جائے گا اس کے جانئے کہ ہمارے پاس چالیس ہزار سے چالیس ہزار سے چالیس ہزار یعنی تقسیم کریں تو ہمارے پاس جانئے کے پچپن approximately تقریب پر پچپن اس ایف ڈرائیب کے اندر آ سکتی ہے یہ والی مووی تو اس لیے یہ آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں اور تیرابیٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا معافضہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ سروز کے اندر جیس کی ہر ڈرائیب ہوتی ہے آج کل مارکٹ میں ایک سو بیس جی پی ایک سو ساٹھ جی پی تین سو جی پی اس طرح آج کل ہیں ابھی تیرابیٹس میں نہیں ہیں لیکن وہ سروز کمپیٹر کے لئے ہوتی ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ ایف ہیں تو اپنا مینج کس طرح ڈیٹا کرنا ہے اس کے لئے آپ ایف ڈرائیب اپن کریں اگر اس میں سونگز ہیں اور موویز پہ ہیں تو اس کے اوپر ریڈ کلک کریں اور پروپرٹیز میں جلے جائیں اس کا نام رکھیں سونگز سونگز موویز مووویز اس طرح آپ سب ڈرائیبز کا نام رکھ سکتے ہیں سونگ مووویز اس کے اندر فارگ نامرش میں میرے سوفٹر پڑھے ہیں آپ کو ہمیشہ ڈیٹا کو سیکنن کے ساتھ سے کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک آپ فولڈر بنائے انٹی وارس کا اس کے بعد سیڈی برننگ گروہ براؤزرز ڈیکشنری فولڈر پروٹیکشن مسینجر ملٹی میڈیا اور یوٹلیٹی پروگرام اس طرح کے اور فوٹوز اس طرح فولڈر کی وہ مینج کے تاکہ جب بھی آپ کوئی ڈیٹا وہاں سے نکالنا چاہے ڈرائیورز فولڈر جب بھی آپ وہاں سے کوئی ڈیٹا نکالنا چاہے تو ایزی لی آپ کو ڈیٹا مل جائے اثر وائز آپ کو بہت ہی پرابرم بنے گی ڈیٹا ڈونڈنے میں اب یہ دیکھیں کہ اگر میں نے ای میں سب سوفٹویرز رکھے ہوئے ہیں اور میں نے ایف ڈرائیو میں سانگز اینڈ موویز رکھی ہوئے ہیں تاکہ جب بھی مجھے ڈیٹے کی جس جو ملجے ریکوائر ڈیٹا ہو میں اس ساب سے ڈرائیو اپن کروں ٹھیک ہے سی میں وینڈو ہے اور ڈی میں میرے وینڈو سیون میں نے کیوئے سیون اور ایکس دونوں میرے کمپیٹر کینڈر وینڈو ہیں اس لیے ان دونوں میں میں کوئی چیز نہیں رکھتا اور اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ آپ کمپیٹر کو ڈرائیو کتنی لگی ہے تو جتنی پارٹیشنز آپ کی ہیں سی یعنی کہ دس جی پی اور یہ پچاس جی پی اور یہ دیکھا سائیڈ میں ادھر ٹوٹرل کپیسٹی آ رہی جس پر کلک کریں گے اس کی ہے پچاس اور اس کی چارج یعنی کہ ایک سو ساٹھ جی پی کی ٹوٹل ڈرائیو اس کمپیٹر کو لگی ہوئی ہے اس آپ سے آپ ڈیٹا کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ جو آپ کی سی ڈرائیو ہے اس کے اندر آپ نے وینڈو انسٹال کی ہوئی ہے جب بھی آپ وینڈو انسٹال کرتے ہیں تو وہ اپنی فائلیں جو بخیر دیتی ہیں ان فائلیں کو ٹھیک کرنے کے لئے سٹ کرنے کے لئے آپ مائی کمپیٹر آل پروگرمز کے اندر جائیں اور یہاں سے ایک سسٹم ٹولز سسٹم ٹولز میں آئیں وہاں سے آپ ڈسک ڈی فریکمنٹ یہ انڈو کرنے کے بعد آپ سی پر ایک کلک کریں ہفتے میں جب بھی سب پارٹیشن کو ڈی فریکمنٹ ضرور کریں کلک آن ڈی فریکمنٹ یہ دیکھیں جو ریڈ فائلز ہیں یہ ڈی فریکمنٹ فائل ہیں یہ اس سے آپ کی کمپیٹر کی سپیڈ بھی بیسٹ ہو جائے گی اور آپ کی وینڈو جلدی کرپ نہیں ہوگی ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈسک فریکمنٹ کریں تو آپ کی آپ کی لائٹ آف نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کی الیکٹریٹی پاور آف نہیں ہونے چاہیے اگر اچانک کمپیوٹر اس سیچویشن میں بند ہوگا تو آپ کی جو وینڈو ہے وہ کرپٹ ہونے کے چانسیز ہیں زیادہ تر وینڈو کرپٹ ہو جاتی ہے اگر اس طرح اگر آپ سی سپیشلی اگر سی کو دی فریکمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ پرابرم آپ کو فیس کرنے پڑے گی اس طرح آپ سب ڈرائیوز کو ون بائی ون ڈی فریکمنٹ کریں جس ڈرائیوز کو کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد ڈی فریکمنٹ پر کلک کر دیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے مین میں ایک میسج آجے گا کہ آپ کی ڈی فریکمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس سے آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی جو لائف ہے وہ بھی انکریز ہوگی آپ کے لئے ہارڈ ڈرائیو کی زندگی انکریز ہوگی وہ جلدی کرام نہیں ہوگی اور آپ کی کمپلیٹر کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی سٹارٹ اپ سپیڈ زیادہ ہو جائے گی جلدی آپ کو کمپلیٹر سٹارٹ اپ کرے گا فاسٹ ورک کرے گا تو یہ چیز جو ہے آپ کے لئے زیادہ پاورفول ہے اور اس کو زیادہ ماتے نظر رکھیں اب یہ کچھ زیادہ ٹائم لے رہی ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس میں جو ڈیڈ فائلز ہیں وہ آستہ آستہ موو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں اگر آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے تو آپ سٹارٹ پٹن پر کلک کریں اور اس کو کلوز کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس چیز کو فولو کریں آج کی مری کلاس کا آنڈ گوڑبائ اللہ حافظ